اسلام علیکم حمد نیوز سب لوگوں کو آگاہ کرتے چلیں تعلیمی اداروں کی بندش کے حوالے سے طلبہ و طلبات کے لیے بڑی بریکنگ نیوز نکل کر سامنے آ چکی ہے ایک مہینے کے لیے تمام کے تمام تعلیمی اداروں کو بند کرنے کے حوالے سے ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے بڑا فیصلہ سنا دیا گیا پاکستان میں سردی کی چھوٹیاں کرنے کے حوالے سے بڑی اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آ چکی ہے آپ لوگوں کو بتارے چلیں ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے ابھی ابھی جو بیان جاری ہوا ہے اس کے مطابق اس بیان کے اندر ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ اور چاروں صبحوں کے وزراء تعلیم کی جانب سے یہ کہنا ہے کہ ہمیں جو اس وقت میکمہ موسمیات کے ماہرین ہیں ان کی جانب سے یہ ہدایت جاری کی گئی ہے کہ آپ لوگ اس چیز کے لیے تیار رہیں کیونکہ جو اس سال سردی پڑھنے والی ہے وہ پچھلے سال کے نسبت کافی زیادہ پڑھنے والی ہے اور اس حوالے سے میکمہ موسمیات کے قومی مرکز اور ماہرین کی جانب سے بڑی پیشگوئی کر دی جا چکی ہے جس کے مطابق اور اس کو مدے نظر رکھتے ہوئے ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے یہ بیان میں کہا گیا ہے کہ طلبہ طلبات کو چوبیس دسمبر سے لے کر بارہ جنوری تک چھٹیاں کی جائیں گی اور یہ مکمل دور پر حتمی فیصلہ نہیں لیا گیا اور یہ حتمی فیصلہ اس لیے نہیں لیا گیا کیونکہ موسم کسی بھی وقت جو ہے وہ تبدیل ہو سکتا ہے اگر یہ پیشن کوئی سچ ثابت ہو گئی تو پھر مکمل طور پر طلبہ طلبات کو مزید چھٹیاں کرنے کا بھی فیصلہ جاری کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے جیسے کوئی اور اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آتی ہے تو وہ بھی ہم آپ لوگوں